ہلو فرنس میں ہوں میخہ اور میں آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتی ہوں تو آج میں دکھاتی ہوں کہ میں اپنے بابو کے لئے سوجی کا اکمہ کیسے بناتی ہوں تو چلیے پھر میں پڑا پڑ سے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں فرنس یہاں میں نے ایک کٹوری سوجی لی ہے جس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے آپ اپنے بابو کے اکارڈنگ کمیاں جادہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا گھی ڈالا گھی ڈالنے کے بعد میں اس سوجی کو ڈالوں گی اور سوجی ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو لوقت تین سے چار منٹ دھیمی گیس پر چلاتے رہیں گے اور ہم کو اس کو بلکل ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اور دیکھیں یہ ہلکی براؤن ہو چکی ہے اس کے بعد میں میں اس کو کڑھائی سے تسلے میں کر دوں گی اور اس کے بعد میں میں نے جو کچھ چیزیں لی ہیں جس میں پیاج ہے تھوڑی سی موفلی ہیں اور دو ٹاماتر ہیں اور ان سب کو ہم نے جو ہے باری کاٹ لیا تھا اور موفلی کے دانوں کو دردرہ پیس لیا کیونکہ بابو کھا نہیں پاتے ہیں اچھے سے تو اسی لئے میں جو ہے اس کو پیس کے ڈالوں گے اور آپ بھی ایسے ہی ڈالیے پھر میں نے کڑھائی رکھی اس میں تیل ڈالا تیل کو گرم ہونے کے بعد میں اس میں بلکل جرہ سا جیرہ ڈالوں گی اور بلکل تھوڑی سی ہینگ ڈالوں گی اس کے بعد جو میں نے پیاج کٹ کے رکھا تھا وہ اس میں میں ڈال دوں گی اور جو ہے اس کو اچھے سے چلا لوں گی لگو ایک سے دو منٹ اور پیاج کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا براؤن ہی کرنا ہے دیکھیں فرینٹس ہمارا پیاج جو ہے بھون چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے بلکل جرہ سی میرچ حلدی دھنیا اور نمک یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی بچوں کو نمک ہلکی ماترہ میں ہی دیں اس کے بعد ہم بلکل جرہ سا پانی ایٹ کریں گے اور مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بھوننے کے بعد جو ہم نے ٹاماٹر کاٹ کے رکھے تھے ہم ان کو اب ریڈی اسی میں مکس کر دیں گے اور ان کو لگو ایک سے دو منٹ تک پکاتے رہیں گے جب تک کی ٹاماٹر اچھے سے گل نہ چاہے دیکھیں فرنڈز ہمارے ٹاماٹر جو ہے گل چکے ہیں اس کے بعد میں اب ہم اس میں سوجی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بھون کے رکھی ہوئی تھی دیکھیں فرنڈز اور اس کو یہ سب ہم دھیمی گیس پہ ہی کریں گے گیس کو تیز نہیں کریں گے اس کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں میں اس میں پانی اسی کٹوری سے ڈالوں گی جس سے میں نے سوجی کو جو ہے ناپا تھا اور لگوک میں نے اس میں تین کٹوری پانی کا یوش کیا ہے میرے بابو کو یہ گاڑا پسند ہے تو میں اسی کے اکورڈنگ بناتی ہوں اگر آپ کے بابو کو پتلا پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی اور بڑھا سکتے ہیں اپنے بابو کے اکورڈنگ میں نے لگوک اس میں تین کٹوری پانی کا یوش کیا تھا اس کے بعد جو میں نے دانے رکھے تھے اس کو میں اس میں مکس کر دوں گی اور اچھے سے چلا کے اس کو تھالی سے جو ہے ڈھک دوں گی ڈھکنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ لگ گئے تھے پکنے میں تو اس میں بیچ بیچ میں آپ اس کو جرور چلاتے رہے اس کا وشیز دھیان رکھیں کیونکہ نہیں چلانے سے سوجی ہے بہت زلدی لگ جاتی ہے تو آپ اس کو بیچ بیچ میں جرور چلائیں چلانے کے بعد میں یہ ریڈی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے بابو ایسی ہی پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں نے گاڑی بنائی آپ چاہیں تو اس کو پتلا بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں میں جو ہے اس کو ایک منٹ تک دھیمی گیس پر چلاتی رہوں گی اس کے بعد میں میں نے جو دھنیا کٹ کے رکھے تھے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر دوں گی اب میں آپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سوجی کا اپما جو ہے بلکل ریڈی ہے اور اب میں آپ کو اس کو پرس کے دکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اب ایک پر یہ ریسپی جرور ٹرائے کریں اور کمینڈ میں جرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ہے سوجی کا اپما بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو پلیج اس کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں ویل آئیکن بھی دمائیں تاکہ میں کوئی بھی نیا ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور کمینڈ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے کیسی لگی thank you friends ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں